سلمان صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کچھ روز پہلے ہی ابھی زیادہ دور کی بات نہیں ہے وزیراعظم شہباشف صاحب پارلیمنٹ کے فلور پر دعوت دے رہے تھے آپوزیشن کو کہ آئیں مل کر بیٹھیں بات چٹ کرتے ہیں اور اچانک یہ پابندی کا فیصلہ اس کی کیا وجہ ہے بارہ جولائی دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کی صورتحال میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر معاشی مکانات کی بات ہو رہی تھی اسی پہ مذاکرات کی بات ہو رہی تھی اور پارلیمنٹ کے فلور پہ خود پرائیم میسٹر صاحب نے آپ دیکھیں انہوں نے اسے معاشی صورتحال کی بات نہیں کی انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب کو جیل میں کچھ پرابلمز ہیں تو اس پہ بات ہو سکتی ہے پھر ساری صورتحال کیوں بنی یہ جو پارٹیوں کو بین کرنے کا عمل ہے اگر رانہ سناؤلہ خاجہ آصف صاحب اس آگڈار یا خورم جانے اپنا دستگیر صاحب اس پہ ریزرویشن شو کر رہے ہیں تو انہوں نے لوگوں کے پاس جانا ہے یہ جواب دیں ہیں انہوں نے مشکلات برداشت کی ہوئی ہیں انہوں نے جیلیں کٹی ہوئی ہیں کیا پاکستان کے اندر یہی صورتحال رہے گی اور سب سے اہم بات دیکھیں جب انہوں نے پریس کا الفرز کی ہے اس پہ پاکستان کی تمام پلیٹیکل پارٹ بمیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اس پہ ریزرویشن کا اظہار کیا گیا ہے اگر نو مئی کے واقعات میں لوگ ملوث ہیں بھئی آپ قانون کو برعے کارلائیں انہیں سلزائیں دیں اگر کوئی پاکستان کی ریاست کو ٹارگٹ کرتا ہے اس کے اخلاف مقدمات قائم کریں اگر کوئی دنیا بھر کے اندر پاکستان میں جگنسائی کا مرتب ہو رہا ہے تو اس کی کرتب جاتے ہیں حکومت واقعیتاً بین کرنا چاہتی ہے اس پارٹی کو یا صرف پریشر بلٹ کرنا چاہتی ہے میں پہلے دلے روز سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کام ہوتے ہیں جب مضبوط حکومتیں ہوتی ہیں مخلوط حکومتیں یہ کام نہیں کر سکتے ہیں نہیں نہیں ہوگا بات یہ کہ آج جو مشاورت ہوئی ہے پیپلز پارٹی بہت خوبصورت کھیل رہی ہے سارے معاملے کے اندر وہ اپنے آپ کو بچا بھی رہی ہے وہ بڑے فیصل ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہیں حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں آج جو مشاورت ہوئی ہے اس میں بھی انہوں نے یہی بات ہی کہا ہے کہ جی ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن فیصلے خوب سوچ سمجھ کیونے چاہیے لیکن اتحادی تو بعد میں آتا ہے حکومت نے اپنے راہنماؤں کو اپنے وزراء کو اعتماد میں لی ہے اس معاملے پر لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کے فیصلے پارٹی لیڈلشپ پارٹیز کے مشاورت سے کرتے ہیں آپ کو یاد ہے کہ لازٹ ویک جب آپ پروگرام کر رہی تھی اور جس آپ میں ہمیں میٹنگ بتا رہی تھی میں نے کہا تھا کہ کوئی میٹنگ یہاں نہیں ہو رہی لیکن اسے دن تو اعلان کر دیا وفاقی وزیر اطلاعات میں اگر پارٹیز کے اندر مشاورتی عمل ہو تو کبھی اس طرح کی صورتحال سے پارٹیز نہ ہو میں کل بھی دیکھ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کا کوئی بڑا اجلاس ہونے جا رہا ہے مجھے تو نہیں پتا کہ کوئی اجلاس ہونے جا رہا ہے جب بھی فیصلے مشاورت کے بغیر ہوں گے شخصی فیصلے ہوں گے وہ کبھی مضبوط نہیں ہوتے اور تحریک انصاف پر بین کرنے کا فیصلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید آنے والے دنوں میں اس پہ کوئی پارٹی بھی اس پہ یک سو نہ ہو لیکن جو لوگ سٹیٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یا نو مہی کے واقعات میں ملوث ہے آپ کریں ان کے خلاف یہ عدالتیں جو ہیں ڈیڈ ڈیڈ لاک کیسز موجود ہیں ان پہ تو ان کے لیے ٹائم نہیں ہے سیاسی فیصلوں کے لیے صبح و شام پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں صرف سیاسی فیصلے اس میں ڈسکس ہوتے ہیں بلکل سیاسی فیصلے ہو رہے ہیں